دوستو بھائیوں اور بہنوں آج رجب کی اٹھائیس تاریخ ہے جو کوئی بھی شب مراج کی رات وظیفہ نہیں پڑھ پایا یا جو میں نے عمل بتایا وہ نہیں پڑھ پایا تو لہٰذا آپ لوگوں کو فکر مندھونی کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ آج جمعہ المبارک کے دن کیونکہ اس دن کی بھی فضیلت اتنی ہے کہ میں خدا کی قسم کہا گی بھی اگر کہوں تو میں اس دن کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت آئی ہے تو لہٰذا اٹھائیس رجب کی جو رات ہے اور جو دن ہے یہ بھی تاک دن اور تاک رات میں آ جاتا ہے اگر آپ لوگ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہو اللہ پاک کے اس صفاتی نام کو پڑھ لیتے ہو اور قرآن پاک کی یہ ایک چھوٹی سورہ مبارکہ آپ لوگ اتقاف کی نیت کے ساتھ پڑھ لیتے ہو یقین کرو آپ کی جو قسمت ہے نا وہ ایسے بدلے گی ایسے بدلے گی کہ آپ کا رشتہ دار بھی جو ہے وہ تماشا دیکھیں گے جو کل تک کہ آپ کو جو تھے نالائک کہتے تھے آج وہ آپ لوگوں کے نام کا دم بھریں گے اپنے بچوں کو نصیحت کریں گے کہ اس کی طرح بنو دوستو آج مقدر کو بدل دینے والی رات ہے آج جو رات اور آج جو دن ہمارے درمیان آیا ہے یہ اٹھائیس رجب کا جو دن ہے جو رات ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے اور یہ جمعہ المبارک کے دن ہمیں نصیب ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو جمعہ کے دن دیکھ رہے ہیں تو یقین جانے آپ لوگ اس چھوٹے سے وظیفے کو ضرور با ضرور کر لینا تین چار بار ضرور با ضرور دھوڑا لینا یقین کرو آپ کی جو قسمت ہے وہ ایسے بدلے گی ایسے بدلے گی کہ لوگ آپ لوگ یقین کرے گمان نہیں کر پائیں گے پورے رجب کے مہینے میں اگر آپ لوگ بالکل غفلت میں رہ گئے آپ لوگوں نے جو وظائف تھے جو عملیات تھے جو پڑھنے والے تھے وہ آپ نہیں پڑھ پائے آپ لوگ جو عبادت بنتی تھی وہ نہیں کر پائے تو آپ لوگ پھر ضرور با ضرور آپ لوگ ضرور یہ جو رجب کا جو اٹھائیسوی جو دن ہے جو جمعہ کا دن ہے آخری جمعہ ہے دیکھیں آخری جمعہ کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے کیونکہ جس طرح نبیوں کے اندر نبی پاک ہمارے آخری نبی ہیں تو خاتمی نبیین ہونے پر بھی ہمارے نبی پاک کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے تمام نبیوں میں تمام نبیوں میں فضیلت کے اعتبار سے ہمارے نبی جو ہے وہ نمبر ون ہے اسی طریقے سے اگر مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے مہینوں کا جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اسی طریقے سے اگر دنوں میں دیکھا جائے تو تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی طریقے سے اگر کتابوں میں دیکھا جائے تو تمام جو کتابیں ہیں ان میں افضل ترین کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے تو دوستو بھائیوں اور بہنوں آج اس قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورہ مبارکہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے جو طریقے کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق پڑھ لیجئے گا یقین کرے اپنا ذاتی گھر اپنا ذاتی آپ کا مکان گاڑی گھر سب آپ کو مل جائے گا دوستو بھائیوں اور بہنوں یہ جو مقدس راتے ہیں یہ جو مقدس دن ہم سب کے درمیان ہیں اگر آپ لوگ اس دن کی جو فضیلت ہے اس سے آپ لوگ اگر سیراب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو ضرور بضرور جو طریقے کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق ہی پڑھ لیجئے گا دوستو یوں تو بہت سارے آپ لوگ یوٹیوبرز کو سنتے ہیں چنگی ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں جو 20-20 منٹ 30-30 منٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں اور وظیفوں کو بہت دور جا کے بتاتے ہیں اور بتاتے بھی اس طریقے سے ہے کہ وہ گویا کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو کامیابی بھی حاصل نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں انشاءاللہ آپ کو بڑے مستند وظیفے اس چینل سے ملیں گے تو دوستو بھائیو بہنو آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے جمعت المبارک کا جب بھی آپ کو دن مل جائے جب بھی آپ کو موقع ملے باوضو حالت میں باوضو ہو کر آپ لوگ مسلح پر بیٹھ جائیں جب آپ لوگوں نے وضو بنا لیا اور آپ لوگ مسلح پر بیٹھ گئے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے باوضو حالت میں باوضو ہونے کے بعد آپ لوگ اتنی سی نیت کریں گے یہ آپ لوگ پڑھ لیں میری ماں میری بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور جو بھائی ہیں وہ مسلح میں بیٹھ گئے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور دیگر وہ لوگ اور یعنی کہ آفیس میں دکان میں یہاں پر بھی کر سکتے ہیں لیکن نیت کے ساتھ ہی کریے گا اس کو آپ لوگ صرف ایک بار پڑھیں گے پھر آپ لوگوں نے بڑھنا ہے یعنی کہ آپ نے تاؤس اور تصمیحہ تاؤس اور تصمیحہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے جب آپ لوگ تاؤس اور تصمیحہ پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستو بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے تو دوستو بھائیوں اور بہنوں درود آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے جو آپ لوگوں کو اچھا لگے وہی آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے تو آپ لوگ حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھنے ہیں دوستو بھائیوں اور بہنوں جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جب آپ لوگ درود ابراہیمی ہے کوئی اور ساتھ درود صرف گیارہ بار پڑھنا ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور بڑے سے بڑا بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے کون سا عمل پڑھنا ہے یہ اللہ پاک کے دو بڑے ہی مبارک نام ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہمیشہ جعوید رہنے والے یا حیو یا قیوم صرف گیارہ مرتبہ صرف گیارہ مرتبہ آپ لوگ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھنے اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اس کو بھی ذرا سامات کر لیں اگر آپ کے پاس تذبیر موجود ہے تو تذبیر کے دانوں پر پڑھنے اگر تذبیر نہیں ہے تو پھر آپ لوگ ہاتھ کے امیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا لطیفو یہ اللہ پاک صفاتی نام ہے یا لطیفو اے لطف فرمانے والے اے لطف کرنے والے یا لطیفو آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف سات مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا حیو یا قیوم کو یارہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے یا لطیفو کو یا لطیفو کو صرف اور صرف سات بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے جب سات بار آپ لوگ یا لطیفو کو پڑھ لیں اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کونسا عمل پڑھنا ہے یہ بھی اللہ پاک کے دو بڑے مبارک نام ہیں ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جو اللہ پاک کا ذاتی نام ہے وہ ہے یا اللہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے وہ ہے یا رزاکو یہ آپ لوگ تیسرے نمبر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاکو ان دونوں ناموں کو آپ لوگوں نے اکھٹا پڑھنا ہے اور ایک تصور کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے صرف اور صرف اکیس مرتبہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا رزاکو کو پڑھ لینا ہے جب آپ لوگ اکیس مرتبہ یا اللہ یا رزاکو کو پڑھ لیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے آخری نمبر پر یہ لاست وظیفہ ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار بسم اللہ شریف آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے جب تین بار آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے قرآن پاک یہ ایک چھوٹی سورہ مبارکہ ہے مختصر سی صورت ہے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے یعنی کہ آپ لوگ پہلے پڑھیں گے جو نویت السنت الائتکاف یعنی کہ اتکاف کی نیت کریں گے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تاؤس تسمیہ تین بار بڑھ لینا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں درود پاک اول اور آخر اول بھی پڑھیں گے اور آخر بھی پڑھیں گے اول آخر آپ لوگوں نے یہ پڑھ لینا ہے جب اول آخر آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں کوئی سا بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں بڑے سے بڑھا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے جب کوئی سا بھی آپ لوگ درود پاک اول آخر گیارہ گیارہ پڑھ لیں تو درمیان میں یا حیو یا قیوم کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے گیارہ مردبہ یا لطیفو آپ لوگ پڑھیں گے سات مردبہ اس کے بعد یا اللہو یا رزاکو اکہ اس کو اکیس مردبہ پڑھیں گے پھر آپ لوگ تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگ پڑھیں گے جب تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے سورت القصر کو اکیس مردبہ پڑھ لینا ہے جسورت القصر 21 مرتبہ پڑھنے اپنا سر اٹھائیے گا آسمان کی طرف اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے صرف اور صرف سات بار کہنا ہے یا مسبیب الازباب یا مسبیب الازباب سات بار یا مسبیب الازباب کہتے کر آپ لوگوں کا یہ عمل جو ہے درود تک پڑھنے کے بعد مکمل ہو جائے گا اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ ہاتھ گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں جو آپ کی دعا ہے جو آپ کی حاجتیں آپ لوگ اللہ پاک کے حضور مانگنا شروع کریں اللہ پاک ضرور با ضرور آپ کو کامیابیوں سے ہم کی نار فرمائے گا ضرور با ضرور آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا دوستو ہماری درود پاک کی محفل کا بھی حصہ بنے 101 بار درود پاک پڑھ گئے کمینٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں انشاءاللہ آپ کا نام لے کے آپ کے لئے دعا کی جائے گی دوستو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وزیفے کے ساتھ تب تک کیلئی جانت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ